موسیقی اسلام علیکم ایسٹرڈنٹس موسیقی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ مختلف ازا کا مکسچر ہے جو جانداروں کی نشن نمہ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ مختلف گیسز کا مکسچر ہے جیسے کہ کاربن ڈائکسائیڈ، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آبی بخارات سمندر کا پانی اور پانی میں گھلی ہوئی مختلف ازا کا مکسچر ہے آج ہم ایک فیزیکل میتھڈ کے ذریعے مکسچر کو الادہ کرنے کا پروسس سیکھیں گے جیسے کہ ہمارے پاس اس وقت میکنیٹ بار ہے جس کی مدد سے ہم سینڈ اور آئرن کے ایک مکسچر کو الادہ کریں گے مجھے کون بتائے گا کہ مکسچر کیا ہوتا ہے سیر مجھے اس کا جواب معلوم ہے مکسچر دو یا دو سے زائد اناثر یا کمپاؤن کے ملنے سے بنتا ہے جسے کیانتر پروسس کے بجائے پیزیکلی مکھا گیا ہے اس کے مقابلے میں کمپاؤن دو یا دو سے زائد اناثر کے ملنے سے بنتا ہے مینرل وارٹر جو ہم ریسٹرینز میں پیتے ہیں وہ بھی مینرل کا ہی مکسچر ہوتا ہے اور جس مٹی میں پودے نشانما پاتے ہیں وہ بھی مکسچر ہوتی ہے برکل صحیح اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مکسچر کے اجزاء اپنی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں جبکہ کمپاؤن کی خصوصیات ان کے اجزاء سے مختلف ہوتی ہیں سر لیکن جب یہ سارے اجزاء مل جاتے ہیں تو مکسچروں میں سے انہیں کیسا علاجہ کیا جاتا ہے علاجہ کی کے پروسس کے لیے جو ہم ٹیکنک استعمال کریں گے اس میں لازمان ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اجزاء کی خصوصیات کس طرح سے مختلف ہیں جس طرح سے ہم ایک میگنٹ کی مدد سے لوہے اور ریت کے برادے کو سیپریٹ کریں گے مجھے کون بتائے گا کہ اجزاء کس طرح مختلف ہوتے ہیں سر ریت ساحل پر ہوتی ہے اور لوہہ پانی کے جہازوں اور گاڑیوں میں ہوتا ہے ہاں لیکن علاجہ کی کے لیے جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ لوہے میں میگنٹ کے لیے اٹریکٹیف فورس ہوتی ہے جبکہ ریت میں نہیں ہوتی لہٰذا میگنٹ بار کے مدد سے ہم ریت میں سے لوہے کے برادے کو بہ آسانی الگ کر سکتے ہیں سر کیا ہم اگلی دفعہ ابلے ہوئے چاولوں میں سے پانی کو نکالیں یہ کوشش کر سکتے ہیں کل گھر پر میری سسٹر نے ابلے ہوئے چاول بنایا تھے جس میں انہوں نے بہت سارا پانی چھوڑ دیا تھا یہ کرنا نہایت آسان ہے بحسن اس میں آپ چھلنی استعمال کر سکتے ہیں یہ فیلٹریشن کا میتھڈ کہلائے گا اور یہ بہت آسان ہے چھلنی سے آپ اس ابلے ہوئے پانی اور چاول کو گزاریں گے تو پانی بہ آسانی گزر جائے گا کیونکہ وہ لیکوڈ ہے جبکہ چاول نہیں گزر پائیں گے کیونکہ وہ ٹھوس ہوتے ہیں مکسٹر دو یا دو سے زیادہ اشیاں کے طبعی طور پر ملنے کے عمل کو کہتے ہیں نہ کہ کیمیائی عمل کو مکسٹر کے اجزاء اپنی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں مکسٹر کی الہیدگی کا عمل کئی طریقوں سے ہوتا ہے جیسے کہ فیلٹریشن، ڈسٹلیشن اور کرومیٹوگریفی آئے ان چیزوں کے اجازہ لیتے ہیں جنہیں ہم اس ایکسپیریمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں اب ہم ایکسپیریمنٹ کے لیے بلکل تیار ہیں ہمیں پانچ گرام ریت اور پانچ گرام لوہے کے برادے کا مکسٹر لینا ہوگا جو کہ ہم نے تیار رکھا ہے کرت زرہ مکسٹر لائیے گا اب ہم اس مکسٹر کو اس کاغذ کے اوپر پھیلا دیں گے تاکہ ہم اپنا پروسس سٹارٹ کر سکیں کسی کو ریت کا کیمیکل فارمولا پتا ہے جی ہاں سر اس کا فارمولا ہے سلیکون ڈائوکسائیڈ یا س آئی او ٹو اور ریت میکنٹ سے نہیں کھشتی کیونکہ ریت میں الیکٹرونز کی ترتیب ایسی نہیں ہوتی جیسی لوہے کے برادے میں پائی جاتی ہے بلکل درست زبردست اب ہمیں میکنٹ بار کو اس پلاسٹک شیٹ میں لپیٹنا ہوگا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوہے کے برادے کو بہ آسانی میکنٹ سے الگ کر سکیں زبردست سر میرے مرن میں ایک بہت زبردست آئیڈیا آیا ہے میں اس میکنٹ سے اپنے سسٹر کی سونے کی چھوڑی کھشنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں جیسے میں چھپا جوں گا اور وہ بہت پریشان ہوں گا ایسا نہیں ہوگا موسن کیونکہ میکنٹ سونے کو اپنی طرف نہیں کھیشتا جیسے کہ پلاسٹک اور لکڑی کو یہاں تک کے تامبے اور پیتل کو بھی بہت شکریہ اب ہم اس میکنٹ بار کو اس پلاسٹک میں اس طرح لپیٹیں گے کہ اس کا ایک حصہ پورا پلاسٹک شیٹ میں کور ہو جائے ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس پہ سے میکنٹ کے ذریعے آئرن ایمپورٹیز کو یا آئرن پارٹیکلز کو آرام سے نکال سکیں ہم نے اس کو اس طریقے سے پیک کر دینا ہے اور ہم اس پلاسٹک شیٹ سے جڑے ہوئے میکنٹ کو اس رید اور آئرن کے برادے پہ پھیریں گے اور جو پارٹیکلز یا آئرن کا برادہ ہمارے میکنٹ کے اوپر جمع ہوگا اس کو ہم واج بلاس کے اوپر اس طرح سے جمع کر لیں گے اس عمل کو ہمیں اس وقت تک کرنا ہے جب تک یہ تمام پارٹیکلز اس سے جدہ نہ ہو جائیں اور ہاں ایک بات کا خیال ضرور رکھئے گا کہ آئرن کا برادہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگے ورنہ ایک کئی قسم کے انفیکشنز کر سکتا ہے بس ہمارا یہ پریکٹیکل کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے واہ سر یہ تو بہت دلچسپ ہے لوہے کا سارا ارادہ الیدہ ہو گیا ہے لیکن اگر اس کے ہمارے شروع کرنے سے پہلے اس میں کسی نے نمک مکس کر دیا موسیقا